بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے چھبیسویں ترابیح مکمل کی ہے لیکن انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ پچیسویں پارے کی بیان ہوں گی پچیسویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور یہ آیت نازل کی شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوحا و ابراہیم والذین آمنوا معاہ شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوحا و ابراہیم وجعلنا فی دبی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے آپ کے لئے وہ راستہ بنایا چلنے کے لئے سیدھا راستہ شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوحا و ابراہیم جو راستہ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور پھر اس کے بعد میں وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِسَىٰ نَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے لئے بھی مجھے آیت میں تھوڑا سا متشابیت ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بنایا تھا اور جو چیزیں ان پہ نازل کی تھی وہی چیزیں تمہارے لئے بھی نازل کی تو اللہ نے فرمایا وَاقِيمُ الدِّينَ دِينَ فِيهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ عِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِسَىٰ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو اس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو یعنی کس دین کو کس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف پیدا کرو یا تمہارے آپس کے اندر توڑ پیدا ہو یا تم آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے اختلافات کرنے لگو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا اور اس بات کا حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلو جس پر یہ تمام انبیاء چلتے آ رہے تھے اب میرے محترم مضروگو اس کی جو تفسیر ہے اس میں علامہ نے لکھا ہے خصوصا میں نے تفسیر مظہری کے اندر اور اس کے بعد میں جو ہے معارف القرآن کے اندر دیکھا ہوں جس میں حضرت نے بڑے بہترین انداز میں اس کی تشریح کی کہ شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے اندر بیان فرمایا حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے پہلے جتنی شریعتیں نازل فرمائی تھی یہ سب ایک ہی شریعت ہے ان میں فرق نہیں ہے اسی لئے سترہ و پارے میں بھی فرمایا ملت عبیكم ابراہیم کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہو ہوا سمعکم المسلمین اور انہوں نے تمہارا نام مسلمین رکھا اب ہم اگر تمام نبیوں کی شریعت کو دیکھیں گے تو دو چیزوں میں آپ کو جو سیمیلریٹی ہے وہ سب شریعتوں میں آپ کو ملیں گی ایک تو عقائد کے اعتبار سے اور دوسرے عبادات کے اعتبار سے دونوں میں کیسے اب جیسے پچھلے نبیوں کے عقیدے تھے چاہے شریعت حضرت نوہ علیہ السلام کی ہو چاہے شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو چاہے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدے کے اعتبار سے سب کے لئے فرمایا کہ تمام شریعت کے ماننے والوں کو اللہ کو ایک ماننا پڑیں گا کس کو ایک ماننا پڑیں گا اور اللہ کے نبی کی نبوت کو اور اس کی رسالت کو ماننا پڑیں گا اگر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پہ یہ فرض تھا عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو اور اپنے نبی کی نبوت کو قبول کرے تو یہی حکم حضرت ابراہیم کی قوم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی حکمتہ یہی دین تھا ان کے لئے بھی سیدھا راستہ یہ ہو گیا عقائد کے اعتبار سے اور اس میں پھر یہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ بھی تمام شریعتوں کے اندر عقیدوں میں سے ہے اور وہی ہمارے نبی پر بھی ہے ہم جو ایمان لاتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان لا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد عبدوہو و رسولوہو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ یہی ہوگا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق وہ کس کی ذات ہے اللہ کی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے ایک ہی چیز سارے نبیوں میں ایک ہی چیز چلتی آ رہی ہے ہمارے نبی تک اور ہم بھی بولتے ہیں کہ والقدری خیریہ و شریہ من اللہ تعالی والبعث و عد الموت مرنے کے بعد ہم کو بھی اٹھایا جائے گا یہ عقیدہ ہے یہ ہو گئے عقائد کے لائن سے تمام نبیوں کا جو راستہ اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے پچھلے نبیوں کے لئے جو راستہ تھا تمہارا بھی وہی راستہ ہے الگ نہیں ہے اس شریعت میں اب عبادات کے اوپر آ جائیے نماز تمام نبیوں کے شریعت کے اوپر فرض تھی اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بھی نماز فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پر فرض ہے نہیں ان پر بھی فرض تھی اس لئے ہم پر بھی فرض ہے روزہ پچھلی تمام امتوں پر فرض تھا اس لئے ہمارے اوپر بھی اللہ نے روزہ کو فرض فرمایا خود قرآن میں ہیں جو روزہ کے بارے میں جو روزہ کے فرضیت کی آیت نازل ہوئی یا ایوہ اللہ دین آمانو کتب علیکم السیام کما کتب علیہ لیہ من قبلی کم جیسا کہ تم سے پہلو پر بھی روزہ کو کیا کیا گیا تھا ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیا جا رہا ہے کما کتب علیہ لیہ من قبلی کم تم سے پہلو پر بھی روزہ کو ہم نے فرض کیا تھا یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا تو تمام شریعتوں پر روزہ بھی فرض تھا اس کے بعد زکاة ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہے پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی اللہ نے زکاة کو فرض فرمایا تھا اس لئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیسوے پارے میں ہے میں نہیں بتا سکا اس لئے کہ بیسوے پارے میں حضرت موسیٰ کے پیدائش کا واقعہ چلا تو وہ واقعہ رہ گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیان کر رہے تھے بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ زکاة سب کو دینا پڑیں گی تو قارون جو ان کا چچا ذات بھائی تھا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا بڑے بڑے خزانے تھے جس کی چابیاں پہلوان اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرے اوپر بھی زکاة فرض ہے اور تجھے بھی دینا پڑیں گا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی بہتان لگایا اور وہ لگانے کے بعد وہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگئے زمین سے کہا اس کو ننگل تو زمین نے اس کو ننگلنا شروع کیا پھر قارون پورا دفن ہوا اور اس کے اوپر اس کے پورے خزانے بھی کیا ہو گئے دفن ہو گئے اور آج تک قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا رہے گا اس لیے مصر کے اندر قاہرہ کا جتنا بھی ڈرینیج کا پانی ہے وہ آج بھی اسی گڑے میں جاتا ہے جس میں اللہ نے قارون کو کیا فرمایا تھا دفن کیا تھا دھسا دیا تھا آج بھی واقعہ ہم لوگ بارہا سنتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ زکاة صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے پہلی جو امتیں تھی ان پر بھی اللہ نے زکاة کو کیا کیا تھا فرض کیا تھا تو شرع لکم من الدین کا جو اللہ نے حکم فرمایا یا جو آیت نازل کی کہ جیسا پہلے والوں کے لیے ویسا تمہارے لیے پہلے والی جو شریعتیں تھی اس میں بھی شراب حرام تھی اور ہمارے شریعت میں بھی کیا ہے بھائی شراب اس میں بھی سور کا کھانا حرام تھا اور اس شریعت میں بھی کیا ہے حرام ہے اب اہل کتاب جو ہے ان سے ہمارا اختلاف اسی لیے ہے کہ وہ انہوں نے اپنے دین کے اندر وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں لیکن بات کے چیزوں میں انہوں نے اختلاف پیدا کیا اب جیسے شراب کو انہوں نے حلال کر دیا نماز کو اپنے لیے معاف کر دیا نماز ان پہ بھی فرض تھی وہ نہیں پڑھتے نماز معاف ہو گئی وہ لے نماز لیکن اللہ تبارک وآلہ اس لیے وہ عقیدہ کے لائن سے اور عبادت کے لائن سے بھی الگ ہو گئے تو پھر اب ان کا اسلام والا راستہ نہیں رہا اب وہ مسلمانوں میں نہیں رہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو راستہ بنایا ہے وہ وہی جو پہلی امتوں پر تھا اس لیے آج کے زمانے میں بھی کوئی بھی مسلمان ہو چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی نظریہ کا ہو یہ جو بیسک چیزیں ہیں اگر اس کی اور ہماری سیم ہیں تو وہ مسلمان ہیں وہ کون ہے بھائی مسلمان ہیں یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے آگے جو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ اس کے اندر توڑ مت پیدا کرو توڑ کسے کہیں گے جو فروعی مسائل ہے وہ توڑ میں نہیں آئیں گے فروعی مسائل فروعی اختلاف پچھلی امتوں میں بھی تھے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی کہ پچھلی امتوں میں بھی ایسی فروعی کچھ چیزیں تھی جو اللہ نے یہ امت کے لیے نہیں نازل کی اور کچھ چیزیں اس امت کے لیے ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی کچھ فروعی چیزیں بیسک جو چیزیں ہیں وہ وہی رہے گی تو آج ہمارے زمانے میں ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے آج دیکھو اللہ نے ہم کو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ توڑ مت پیدا کرو اب توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے ہم بیسک بنیاد کو چھوڑ کر فروعی چیزوں میں لڑنے اور جھگڑنے میں لگ جاتے ہیں اب بنیاد جو ہے اب آج ہمارے زمانے میں الگ الگ نظریہ ہے الگ الگ مسلک ہے الگ الگ ذہن ہے آپ دیکھیں گے جو عقیدہ دیوبندی مسلک کا ہے وہی عقیدہ آپ کو بریلوی مسلک کا ملے گا وہی عقیدہ آپ کو جماعت اسلامی کا ملے گا وہی عقیدہ آپ کو سلفی جین کا ملے گا وہی عقیدہ آپ کو ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کی اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی تکڑیاں ہیں سب کا عقیدہ سیم سیم آپ کو ملے گا جب عقیدہ ایک ہے اور عبادت بھی ایک ہے اگر چار رکعت زہر کی نماز ایک دیوبندی مسلک والا پڑھ رہا ہے تو بریلوی مسلک والا بھی کتنی پڑھ رہا ہے چار ہی پڑھ رہا ہے اور سلفی بھی چار پڑھ رہا ہے اور جماعت اسلامی سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ بھی چار پڑھ رہا ہے تو یہ اختلاف اس کے اندر نہیں آئیں گا ہم لوگ آج کے زمانے میں اصل میں اتنے کنجسٹڈ ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہیں کہ ولا تفرقو فیح کا مطلب کیا ہے جیسے آج کے زمانے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور میں ان کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب بہتر فرقے اگر بنی اسرائیل میں آئے تھے تو میری امت میں تریتر فرقے آئیں گے اس لیے آج ہماری امت میں یہ جتنے فرقے ہیں یہ تبلیغ ایک فرقہ ہے جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے سلفیت ایک فرقہ ہے اور یہ ایک فرقہ ہے وہ ایک فرقہ ہے انہوں نے ان کو سب کو ایک ایک فرقہ بنا دیا بیان ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی میں نے کہا کہ میرے بھائی حدیث کی جو تشریح آپ نے بیان کی ہے یہ آپ نے کہاں سے لے کر آئے کہ یہ سب ایک ایک فرقہ ہے بول کے بول کے کیسا کیا فرقہ نہیں ہے سب نے اپنے اپنے الگ الگ نظریہ الگ الگ مسلک بنا کے رکھے میں نے کہا نہیں غلط بات جب تک آپ ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کرتے آپ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ فرقہ نہیں ہے میں بولا یہ سب ایک ہی جماعت کے اندر ہے اہل سنت وال جماعت میں یہ سب اہل سنت وال جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہاں ان کے نظریات الگ ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہے وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کے بھی نظریات الگ الگ ایک دوسرے سے الگ الگ تھے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کا واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ جماعت کا خدبہ دے رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں عورتوں کا مہر بھوت لمبا چوڑا باندھا جا رہا ہے اتنا زیادہ مہر مت باندھو فوراں ایک عورت کھڑی ہوئی کیونکہ وہ زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی نماز کے لئے وہ پیچھے کھڑی ہوئی عورت اور اس نے کہا کہ عمر اللہ کی شریعت میں مداخلت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے حضرت عمر نے کہا کہ کیسے بولے جب قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم کسی عورت کا مہر ایک قنتار کے برابر بھی باندھو اس کے بعد تم کو اس میں سے کم کرنے یا لینے کا کوئی حق نہیں حاصل ہے تم اس کو کم نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کہا اللہ مجھے معاف کرے میں یہ آیت بھول گیا تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے بھول گیا کہا کہ تمہاری بات بلکل صحیح ہے اور حضرت عمر نے اس عورت کی بات کو قبول کیا کیوں اس لیے کہ اپنے اپنے نظریات تھے حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ زاہیدین میں شمار ہوتے تھے وہ صحابہ میں تھے جو یعنی جن کے نزدیک نرم کھانا اس کو گناہ سمجھتے تھے اچھے کپڑے پہننا یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ کیسا تھا اس لیے کہ حضور کے زمانے کے بعد فتوحات کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام کا رہن سہن بھی بدل گیا ان کے پاس اچھے کپڑے آگئے اچھی سواریاں آگئی گھر اچھے آگئے لیکن حضرت عبو زر کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ جو تمہارا جو چینجز ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مسئلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حضرت عبو زر کو اتنا غصہ آیا کہ اونٹ کے پیر کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے وہ جو ایک صاحب تھے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں حضرت عبو زر اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے کہ تُو دین کے اندر کیوں یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ کیسے تنگ دستی کا تھا یہ عسط والی بات کہاں سے آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوراً حضرت عبو زر کو مدینے سے باہر ایک بستی کے اندر منتقل کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ عبو زر تم اللہ کے زاہد بندوں میں سے ہو اس لیے تم وہاں پہ ایک سوئی کی وہ واقعہ بھی ہے ان کا حکایت صحابہ میں پھر ایک نوجوان ان کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں دیکھو ان کا مزاج کیسا تھا وہ نوجوان سے کہا کہ میرے مال میں سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دینا اور اس نے ایک دن اچھا اونٹ نہیں لائیا بولے اچھا اونٹ ان کو کبھی سواری کو کام آئیں گا تو اس نے دوسرے نمبر والا لائیا حضرت ابو ذر نے کہا تو نے خیانت کی اللہ کے راستے میں میں نے اچھا مال کہا تھا تو نے دوسرے درجے کا کیوں لائیا بولے مجھے آپ کی ضرورت کا خیال آیا بولے تجھے معلوم ہے میری ضرورت کیا ہے میری ضرورت اس دن پیش آئے گی جس دن اللہ کے سامنے میرا نام عامال کھولا جائے گا وہ میرے ضرورت کا دن ہے یہ ضرورت کا اونٹ نہیں ہے بولے میرا اس کو انہوں نے حکال دیئے وہاں سے اپنے پاس سے اب ضرورت نہیں ہے بولے تیرے جیسے خدمت کرنے والے کی مطلب مزاج ایک دم سخت تھا حضرت ابو ذر کا تو صحابہ کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو آج ہمارے زمانے میں مسلکوں کے اختلاف ہے یہ تفرقہ نہیں ہے امت کے اندر بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شریعت کو پھیلا دیا کیسے پھیلایا اب جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے زمانے میں جو اللہ کے نبی کی حدیثیں دونوں قسم کی آپ کو ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ بن کے نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت علی کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اب دونوں چیزوں کو اللہ نے زندہ رکھا جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے اس کے اوپر ہمارے شافعی مسلک کے بھائی عمل کر رہے ہیں اور ناف کے نیچے والی جو روایت ہے اس پر حنافی اور مالی کی مسلک کے لوگ عمل کر رہے ہیں دونوں کا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے قرآن میں آیت نازل کی جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا کہ بولے بھائی دیکھو اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے اس لئے امام کے پیچھے خاموش رہا کرو لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا صلاة بغیر سور فاتحہ کے نمازی نہیں ہوتی اس لئے ان کے نزدیک امام کے پیچھے بھی سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے ضروری ہے دونوں نے ایک نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث دونوں اللہ کو دونوں چیزوں کو کیا کرنا تھا بھائی باقی رکھنے کا تھا اب دونوں کے بیچ میں تیسرا راستہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نکالا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو جو سری نمازے ہیں دونوں بھی چیزوں پہ عمل کرو حدیث پہ بھی اور قرآن پہ بھی جو سری نمازے ہیں جیسے زہر اور عصر کی نماز اس کے اندر تو آپ صورت پڑھ لیا کرو لیکن جو جہری نمازے ہیں جیسے فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے اس کے اندر آپ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہا کرو دونوں چیزوں کو اللہ نے زندہ کر دیا تو اس کے لئے آج مسلمانوں میں یہ جو دین کو سمجھنے کی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے خلاف کر رہا ہے ارے یہ دین کے خلاف نہیں ہے یاد رکھو آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ابھی وہ ایک صاحب ہے اورنگ آباد کے ان کو بہت خجلی ہے گھڑی گھڑی خجانے کی مسئلکوں کے بارے میں وہ کبھی بھی بیچارہ میرے کو بعض اوقات مسئلے پوچھا کرتا تھا مولانا ثابت کر کے بتاؤ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی روایت کہاں پہ ملتی ہے مولانا یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو انہیں بہت مرتبہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کیا تو میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا میں بولا دیکھو بھائی فیلحال تو میرے پاس میں وقت اتنا کم ہے کہ میں اپنے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا برابر جو میں نے ٹائمنگ ایڈجسٹ کی ہے یا ہمارے پاس کھانا کھانے کو ٹائم نہیں ہے تو وہ افتار کے دس منٹ میں ہی میں اپنا کھانا کھا لیتا ہوں اس کے بعد کار ٹائم ہے ساڑھے گیارہ تو ترہ بھی ہونے کے بعد میں گھر پہ پہنچنے کو لگتے ہیں تفسیر وغیرہ کے بعد تو ہمارے پاس یہ سب جواب دینے کا ٹائم نہیں آپ اگر سچے ہنہ فی ہے اوریجنل تبلیغی ہے تو ہم کو یہ سب کے جواب آت دو میں بولا بھائی میرے پاس میں ریٹا راٹی کا ٹائم نہیں ہے سمجھ میں آرہا نا تو مجھے انڈے میں سے نکلے وا ابھی نیا نیا دیکھ رہا اس کے لیے بہت زیادہ خودیاں مار رہا تو تیری عمر میں ہم بھی آئیسیش تھے میں بولا ہم نے بھی زیادہ کتابیں نہیں پڑی ہوئی تھی ہمارے گاؤں کے اندر دوسرے مسلک کے لوگوں کو ہم کھلے عام جمعہ کے بیان میں ان کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے ایسا ہے لیکن جیسی جیسی عمر بڑی اور زیادہ کتابیں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا اور بزرگوں کی صحبت میں رہے اور اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے تو تب یہ سمجھ میں آیا کہ تمام لوگ جو عمل کر رہے ہیں سب کا عمل قرآن اور حدیث کے اوپر ہے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے اندر ہے سب کا عمل کائے کے اوپر ہے بھائی قرآن اور حدیث کے اوپر ہے لیکن نظر یہ آلگ الگ ہم کو بھی مبعبالعباد میں سمجھ میں آیا اس لئے میرے پاس ٹائم نہیں اس لئے میں ایسا ہوگی نات کو لگتا نہیں لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں اصل میں کیا ہوتا ہے جو میس انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے میس انڈرسٹینڈنگ کیسے اب بعض لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ اس طریقے سے کرتے ہیں بولے یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی باتوں پہ عمل کرتے اور حدیث کو بازو میں رکھ دیتے ارے ایسا نہیں ہے میرے بھائی امام ابو حنیفہ کوئی نبی نہیں تھے اپنے زمانے کے جو ہم نے ان کا کلمہ پڑے واہے بول گے ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے کہ وہ کوئی نبی تھے نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ ہم ان کی باتوں کو باتوں کو ان کی بھی نہیں مانتے ان حدیثوں کو مانتے ہیں پہلے یہ سمجھو بھیجے کو اپنے کھولو تھوڑا سا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس دو سو علامہ کی ایک جماعت تھی کتنے علامہ کی دو سو علامہ کی ایک جماعت تھی امام ابو حنیفہ کے پاس اب جب ان کے پاس میں کوئی بھی نیا مسئلہ آتا وہ دو سو علامہ حدیث کی روشنی میں ان کے پاس جو لیبوریٹری تھی اس کے اندر اس کو جانچتے اس کو پرکتے اس کو اسکین کرتے اور وہ سب ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوتا کہ بھئی یہ چار پانچ حدیثوں میں سے سب سے معتبر اور صحیح حدیث کونسی ہے اس کے بعد وہ حدیث کو لیا جاتا اور اس کو مذہب قرار دیا جاتا جیسے امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ہم جتنے اعمال پہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے حساب سے ان کے مسلک یعنی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں جس کو انہوں نے اور ان کے پاس جو دو سو علامہ کی جماعت تھی انہوں نے اس کو مذہب قرار دیا اور صحیح قرار دیا اچھا امام ابو حنیفہ کی ہی حدیث کو کیوں لیتے بخاری کے حدیث کو کیوں نہیں لیتے اگدم کومن سینٹس کی بات ہے اگدم یعنی موٹی بات ہے کئیسی موٹی بات ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے کون تھے بھائی تابعی تابعی کسے کہیں گے وہ انسان جس نے صحابہ کا زمانہ دیکھا کس کا زمانہ دیکھا اب امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے امام جعفر صادق کے ساتھ میں مل کے لڑے بنو امیہ کے خلاف جیل میں بھی ڈالے گئی یہ سب واقعہ تھے اس میں تابعین کے زمانے میں حضرت امام ابو عنیفہ تابعین تھے صحابہ کی صحبت میں رہے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تو ان کا زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے کیا ہو گیا ایک دم قریب کا زمانہ آیا بخاری اور اللہ کے نبی کے بیچ میں دیڑھ سے دو سو سال کا فرق ہے اس لیے کہ امام ابو عنیفہ کے شاگرد امام محمد وہ عبداللہ ابن مبارک کے استاد عبداللہ ابن مبارک درہ وردی کے استاد اور درہ وردی امام بخاری کے استاد اب بتاؤ مجھے یعنی امام ابو عنیفہ امام بخاری کے بیچ میں کتے دادا آئے بیچ میں تین چار آئے کے نہیں آئے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ان کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک ان کے شاگرد درہ وردی اور درہ وردی کے شاگرد کون امام بخاری یعنی امام ابو حنیفہ ان کے دادا کے دادا ہوتے تھے استاد یعنی علم کے لائن سے تو کتنا بیچ میں گیپ پڑ گیا تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی کا قریب کا زمانہ دیکھے امام ابو حنیفہ نے کیا امام بخاری نے دیکھے ارے کس نے دیکھا بھائی امام ابو حنیفہ نے دیکھے تم تو پوترے کے پوترے ہونا بہت دور کا تمہارا ان کا ڈسٹنس ہے اس لیے دیکھو آپ امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں تابعین میں سے تھے اب امام مالک کو بھی اگر آپ دیکھیں گے بخاری شریف سے دیڑھ سو سال پہلے انہوں نے موطہ امام مالک لگ دی تھی حدیث کی اوریجنل اور سب سے اسحل کتاب اگر کوئی ہے بخاری سے بھی بڑی تو وہ ہے موطہ امام مالک کونسی کتاب ہے بھائی لیکن موطہ امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ موطہ امام مالک ایک دم چھوٹی کتاب ہے مختصر کتاب ہے بخاری شریف کے جیسی اس کے اندر اتنی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں سات اور ساڑھے سات ہزار اس میں مختصر حدیثیں ہیں اور جتنی حدیثیں موطہ امام مالک میں ہیں تو امام مالک اور اللہ کے نبی کے بیچ میں مشکل سے ایک یا دو واسطے کتنے واسطے ایک یا دو واسطے امام مالک انہوں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے کسی صحابی سے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا تو وہ حدیث کیا ہو گئی بہت زیادہ مضبوط ہو گئے اس لئے موطہ امام مالک میں آپ کو کوئی بھی مرسل روایت نہیں ملیں گی کوئی بھی موضوع روایت نہیں ملیں گی کوئی بھی آپ کو یعنی اس کے اندر ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملیں گی اتنی مستند کتاب ہے موطہ امام مالک تو وہ اس سے پہلے لکھی گئی تو اتنا بڑا گیپ پڑ گیا اس کے اندر لیکن پھر بھی اچھا اس میں اور ایک ایک چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یعنی یہ جو روایتیں ہیں بہت ساری جس کے اوپر آج ہمارے سلافی بھائی عمل کرتے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو چھیڑتے ہیں کہ بولے بھائی تم لوگ کیوں بخاری کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی تقریباً ایٹی پرسنٹ جو حدیثیں جو لی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کون تھے یہ مکہ میں چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے والے کتنے نمبر پر مسلمان ہونے والے چھٹے نمبر پر یعنی اب سوچو جو آدمی چھٹے نمبر پر مسلمان ہوا یعنی اللہ کے نبی بننے کے دوسرے ہی دن تو اس نے اللہ کے نبی کے زمانے کو زیادہ دیکھا یا وہ عبداللہ ابن عباس جن کے والد حضرت عباس وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے کون اببہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا تھے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اب سوچو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ اس زمانے میں کہاں ہوں گے پھر وہ حکایت صحابہ میں واقعہ ہے ان کا گولے میں بچہ تھا اللہ کے نبی کے ویسال کے بعد میں نے یہ سوچا کہ حضور کے حدیثوں کو کیا کروں جمع کروں تو میں لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھتا لوگ بولتے کہ بھئی تم نے ہم کو جگایا کیوں نہیں پھر انہوں نے وہ حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ میں سے ان کو چن لیا تفسیر اور حدیث کے علم کے لئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی کے زمانے کا پورا ڈیوریشن دیکھا ان کی حدیثوں پہ اس لئے عمل ہوتا ہے کیونکہ ان کی حدیث میں پختگی ہے اب یہ اس زمانے میں بچے تھے تو یہ تمام چیزیں قابل غور ہے تو علجنے کی چیزیں نہیں ہیں آپ بھی عمل کر رہے ہیں حدیث پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں حدیث پر تو اس میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا ایک دوسرے سے جھگڑنا یا ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا یا ہمارے یہاں پہ بعض جگہوں پہ یہ تک سننے میں ملا ہے کہ کوئی اگر سینے پر ہاتھ باندے لوگوں نے مسجدوں میں ان کو مارے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کی غلط بات ہے یہ اس لئے کہ جو آدمی سینے پہ ہاتھ باند رہا ہے اس کے پاس بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور جو ناف کے نیچے ہاتھ باند رہا ہے اس کے پاس بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور دونوں ہاتھ باننے والوں کے علاوہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے وہ تو ہاتھ ہی نہیں بانتے اب جھگڑوں ان کے ساتھ میں جاگے ارے ہاتھ اس نہیں بانتے وہ ابھی یہ جو مکہ والے ساتھی بیٹھے تھے نا سودان کے جو جماعت میں تھے ان سے پوچھو آپ وہ افریقہ کے رہنے والے ہیں سومالیا نائجیریہ سودان جو پورا میڈل افریقہ کا علاقہ ہے وہاں سب لوگ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں میں مکہ مکرمہ میں منہ دیکھا آپ کبھی اللہ کے راست حج کے لئے اللہ آپ کو بلائیں گا دیکھنا آپ نے وہاں پہ بہت سارے لوگ وہ آئیسی کھڑے رہے تھے ہاتھی نہیں بانتے وہ سور فاتحہ بھی پڑھ رہے وہ اسی حالت میں دوسری سورت بھی پڑھ رہے اور پھر دارک کیا کر رہے رکو میں جا رہے وہ ہاتھی نہیں بانتے اب جھگڑو ان کے ساتھ جو ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں تو یہ لڑنے جھگڑنے کی چیزیں نہیں قرآن میں فرمایا اگر فروعی چیزوں پر تمہارا اختلاف ہے تو یہ دیکھو کہ بھئی یہ آدمی جو فروعی چیزوں پر عمل کر رہا ہے یعنی وہ دوسرے حدیث پر وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا اب بھی حدیث پر لڑو مت اس سے ابھی میں روزانہ اثر اور زہر کی نماز جو پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے کیا سارے غیر مقلدین اور سلفی ہیں سب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں ایک بھی ٹوپی پیننے والا نہیں ہے خالی ایک ساتھی ہے بیچارہ وہ ٹوپی پیننے والا ہے اور وہ میرے جان پہچان کا ہے اس کے علاوہ باقی تمام لوگ وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں میں تقریباً مجھے ایک سال ہو گیا لیکن میں نے آج تک کبھی بھی ان کے ساتھ میں اس مسئلے پر باتچیت نہیں کیا کبھی اس نہیں کیا اور ایک ساتھی تو ایسا ہے ہم لوگ روز ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ایک دم پکا پیور غیر مقلد ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوں گی اس کے لیے کھانا بھی میں اپنے گھر سے لے کر جاتا ہوں کیونکہ اس کی فیملی نہیں ہے ابھی رمضان سے پہلے شاید فیملی آئی میں لے کر جاتا تھا ہمارے دونوں کا کھانا میں ان کو بولا بھئی تم یہاں خرید کے مت کھاتے جاؤ میں لے کے آؤں گا آپ ان ساتھ میں کھائیں گے ہمارے آپس میں اتنی محبت کہ اگر میں نے پانچ روٹیا لے گیا تو میں پہلے تکڑے کر کے آڑی آڑی باٹھ کے لے لیتا تھا ہاں اور ساتھ میں نماز پڑھ رہے ساتھ میں اٹھ رہے ساتھ میں بیٹھ رہے لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوں گی ایک سال ہو گیا نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارا تعلق تبلیغ سے ہے نہ کبھی میں نے ان سے یہ کہا کہ تم سینے پہ ہاتھ بان کے کیوں نماز پڑھتے میرے کوئی کیا لینا دینا ہے وہ آدمی بھی عمل کر رہا مجھے معلوم ہے نا وہ بھی حدیث پہ عمل ہے اور میرا بھی عمل کائے پر ہے بھائی تو لڑنے کا جھگڑنے کا مسئلہ چھیڑنے کا کیوں ہاں بات اگر عقیدے کی ہے جیسے ایک اور ساتھی ہے ہمارے ساتھ میں ایک دن اس کے ہاتھ میں میں نے دھاگے دیکھا لال دھاگے ایسے آٹھ دس بندے ہوئے تھے میں بولا اور چار دھام کی یاترہ کر کے آگئے کیا ارے بولے یار مولانا مسلمان ہیں آپ ان چار دھام کی یاترہ کیسے کر کے آئیں گے میں بولا ہاتھ میں تاگوں کا پورا گچھا دیکھ رہا بدرینات کےدارنات امبرنات سائینات اور سومنات کتیں نات سب کا ایک ایک تاگہ دیکھ رہا میں بولا ہاتھ میں ارے نہیں 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 بولے میں مولانا میں مسلمان ہوں ارے میں بولا پھر تاگہ کا ایک کوبندہ ہاتھ میں نہیں بولے وہ ہمارے امہ نے جو ہے فلانی جگہ سے لے کر آئے اور انہوں نے بولے میں بولا نہیں تم امہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے دین پہ یہ حرام ہے میں بولا شریعت میں عقیدے کے خلاف ہے اب تمہارا عقیدہ خراب ہو رہا غیر اللہ کے لئے تاغہ کاٹو اس کو میں بولا ابھی تاغہ کاٹو اس کو ہم نے وہیں تاغہ کاٹنے لگائے کیوں اس کو کیوں ہم نے چھیڑے اس لیے کہ یہ چیز کس کے خلاف تھی بھائی عقیدے کے تو اس لیے تمام مسلمانوں سے میں یہی کہوں گا جو آج مسلکوں کے نام پہ لڑنے والے ہیں ارے مسلکوں کے نام پہ مت لڑو کچھ فتنے پیدا ہو چکے ہیں ایک جھوٹا نبی پیدا ہو چکا ہے ہمارے بھولے بھالے نوجوان اس کے بھائکاوے میں آ رہے ہیں تم اس کے خلاف مہم چھیڑو اور مسلمانوں کو اس کے نرغے میں جانے سے بچاؤ اور جو ہمارے نوجوان آج بھٹک رہے ہیں اور غیروں کے چکروں میں پڑ رہے ہیں ان کی فکر کرو اس سے بہتر ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے کیونکہ ہر آدمی جو عمل کر رہا چاہے وہ سلفی ہو جماعت اسلامی والا ہو تبلیغ والا ہو یا کسی بھی مسلکہ ہو اس کا عمل اپنی جگہ پہ کس کے اوپر ہے سنت پہ ہے قرآن پہ ہے حدیث کے اوپر ہے اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ آتا فرمائیں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیں محبت پیدا فرمائیں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتو کائیک ہے یہ